بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے پلیز انٹر کیسے ضرور سنیے سید شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پانچ شبان چار ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اور شبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں رکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے آپ کو بھی آپ کے بڑے بائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا آپ کو اپنے ان دونوں نوازوں سے بے انتہا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے اداوت کی اس نے مجھ سے اداوت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی آن حضور کو مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین زمین تف میں شہید کیے جائیں گے اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے تف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے جس پہ جانساری میں روز افزون اضافہ ہوتا گیا یہ شہادت کا کمال ہے ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پڑھائے سب جان گئے مقام سے اگاہ ہو گئے حق کا تعلیم مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم ایک ہم کیے ہوئے ہے کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی کبھی اس مصیبت سے اخلاصی کی دعا نہیں کرتا انتظار کی ساتھیں شوک سے گزارتا ہے جزید بہت تنکھو فاسق فاجر شرابی بدکار ظالم بے عدب گستاک اور بے دین تھا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لئے مکتوب روانہ کیے مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا اور اسی شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا یہ واقعہ چار شبان ساٹھ ہجری کا ہے مدینہ تیعبہ سے ہجرت کرنا آپ کے لئے نہایت ہی گموں اندوخ کا باعث تھا جزید کی بیعت صرف اہل شام نے جہاں وہ تخت نشین تھا کی اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لئے درخواستیں بیج رہے تھے لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا جزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی عقیدت اور اکلاس کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنہ کی اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً دیر سو کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اکدس میں پہنچیں آپ کب تک اگماز بھرت تھے آخر کار آپ نے اپنے چچہ ذات بائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لئے روانہ کیا اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بیج رہا ہوں اور ان کی نسرت و حمایت تم پر فرض ہے اس سفر میں مسلم بن عقیل کے دونوں عمر دونوں عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مقتار بن عبیت کے گھر قیام کیا کوفیوں نے نہایت جوشو خروش اور محبت کا اظہار کیا اور تقریباً بارہ ہزار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی یہ جوشو جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو ان دنوں حکومت شام کی جانب ملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی یزید حضرمی اور عمارہ بن وریب بن اقبا نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کے ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور نمان بن بشیر نے بھی ابھی تک ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نمان بن بشیر کو مزول کر دیا اور عبداللہ بن زیادہ کوفہ روانہ کر دیا عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا وہ اپنی فوج کے ساتھ بسرہ سے روانہ ہوا اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی کافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہلے کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکے اور یہی کچھ ہوا جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبہ کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مسئلہ حج سے ہموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب کا نہ کھل جائے جب وہ دار الامارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرائیا دمکایا اور اس طرح مسلم بن اکیل کی جماعت کو منتشر کر دیا حضرت مسلم بن اکیل نے بانی بن اگزوہ کے مقان میں اقامت فرمائی ابن زیاد نے محمد بن اشاد کو ایک دستہ فوج بیچ کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے امائیدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا حضرت مسلم بن اکیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے نداد دی چالیس ہزار کے قریب لوگ آپ کے گیرد جماع ہو گئے اور قصر شاہی کا حطہ کر لیا اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا کیونکہ کوفیوں کی بد اہدی ابن زیاد کی فریبکاری اور یزید کی اداوت ثابت ہو چکی تھی پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلاح کی کوئی صورت نکل آئے دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن اکیل کی حمایت سے باز رکھیں اور ایسا ہی ہوا حضرت مسلم بن اکیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے توانامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروکش کیا لیکن اس کے بیٹے نے کتوال شہر محمد ابن اشاد کو خبر کر دی وہ مکاری سے ان کو مسالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کروانا ہوا تیکزن دروازے کے دونوں پہلوں میں چھپے ہوئے تھے جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے تلواروں کے وار سے بنی حاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحب زادوں کو بھی تیکزن ستم سے شہید کر دیا گیا اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اسرار کرتے رہے مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دلشکنی کرنا آپ کو گبارہ نہ ہوا اور حضرت امام علی مقام نے تین زلحج ساٹھ ہجری کو اپنے اہلِ بیعت موالی و خدام کل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا آپ تالیا میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدہ دی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی حبر ملی تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم سر زمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بائے مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لگیں یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا جب کوفہ دو منزل رہ گیا تو یہاں ہربن زید ریاہی ایک ہزار مسلحہ افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لئے بیجا گیا زہر کے وقت آپ نے اعزان کا حکم دیا نماز کے بعد آپ دستاہر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاسد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں آپ آئے ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ خدایت پر لگا دے اگر تم لوگ اپنے اہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں ورنہ یہی سے واپس چلا جاؤں گا ہر کے دل میں ہاندہ نبوت اور اہل بیعت کی عظمت ضرور تھی مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر عرا رہا یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا یہ محرم 61 ہجڑی کی دوسری تاریخ تھی آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں اب ایک ہمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا اس جواب سے ابن زیاد کا تیش اور زیادہ بڑھ گیا اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو ریکہ گورنر تھا کی سپا جوڑے کا گورنر تھا کی سپا سالاری میں روانہ کر دی یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے اس نے حضرت امام حسین سے مقابلہ سے گریز کرنا چاہا مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو عمادہ جنگ کر دیا بہتر آدمی جن میں بیٹھ بیاں بچے بیمار دھ بھی شامل ہیں جن کے پاس نہ سمان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے ان کے لئے بائیس ہزار کی جرار فوج مقابلے کے لئے موجود ہے سات محرم کو فراد کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے ہاندان رسالت پر بند کر دیا بکھو پیاسے سب سے تابو ناتواہ ہو گئے تین دین گزر گئے مگر مسائب کا حجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا دس محرم تاک یہی حجت رہی کہ امام حسین بیعت کر لیں گے مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو گوارہ نہ کیا اپنا گھر لٹانا اور ہون بہانہ منظور کر لیا مگر اسلام کی عظمت میں مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا اب امام حسین کو یقین ہو گیا کہ مسال حج کی کوئی صورت باقی نہیں رہی نہ یہ لوگ شہر میں داہل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے خیموں کے گردے خندق خودنے کا حکم دیا خندق خود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہلِ خیمہ دشمنیوں کی عیزہ سے محفوظ رہ سکیں دس محرم کا قیامت خیز دن تلو ہوا جمعہ کا دن تھا حضرت امام عالی مقام نے اہلِ بیعت و تمام رفقہ کے ساتھ وجر کی نماز ادا کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے اہلِ بیعت تین دن سے بھوک سے نہ ڈھال ایک کترہ آبے میں اثر نہیں پھر بے وطنی تیز دوب گرم ریت سہرہ کی ہوا جو رو جفا کے پہار توڑنے کے لیے سامنے بائیس ہزار کا لشکر مگر ازم و حمد اور پائے استقلال میں لرزش نہیں جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا امام حسین نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے پھر جنگ کا آگاز ہو گیا علی المرتضیٰ کی خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنا لب زمین کو دشمنوں کے کون سے لالہ ازار کر دیا اس طرح خاندان امام حسین کی نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام پر قربان ہوتے چلے گئے تمام شہزاد شہید ہوتے چلے گئے اب امام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے شہزادہ اہل بیعت کا حملہ نہیں عذاب الہی تھا ایک ہی وار میں کئی کئی دیو پیکر گرا دیئے پیاز کی شدت دوب کی تمازت اور لشکر جرار نے یک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا تیر کے زخموں نے تن ناظنین کو زخموں سے چور کر دیا حضرت امام حسین میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمہ میں لے آئے ان کا سر گود میں لیا فرمایا آسمان کے دروازے کھلی ہیں بہشتہ شرپت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں یہ کہا اور جان جان افریم کیس پرد کر دی اہل بیعت کے گافلے میں سناٹا چھا گیا پھر امام حسین مار کے جنگ جدل کے لیے تیار ہوئے امام رسول خدا سر پر بھاندا مصری کو با پہنی امیر حمزہ کی سپر پشت پر رکھی حیدر کرار کی تلوار ہمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپردے خدا کر کے میدان کی طرف رکھ کیا ایک بار پھر اتمام حجت کیا مگر بے سود ایک ایک مقابل آیا امام نے دیکھ ہون اشام نے سب کا کام تمام کر دیا زمینی کربلا کوفہ کے بہادروں اور سب شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی ناشوں کے انبار لگ گئے لشکر میں شور مچ گیا ہزاروں نوجوان دور پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانہ شروع کر دیئے گورہ زخمی ہو گیا ہر طرف سے تیر آ رہے تھے تن ناس پر تیروں کے نشانے پر ہے نورانی جسم لہو لہان ہے ایک تیر پیشانی اکدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسا گاہ تھی حضرت کوچک کر آ گیا نورانی پیکر ہون میں نہا گیا اور آپ نے ذلہ وآلہ انہوں شہید ہو کر زمین پر گیر پڑے خولی ابن یزید نے پھر کر سر اکدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا روایت ہے جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیعتر مقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا جہادت کے روز اندیرہ ہو گیا اور تین روز مکمل اندیرہ رہا امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسکو فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و حمد کی بے نظیر مثال قائم کر دی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر آنے والے مصائف کو سن کر چاندہ صبحہ لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام کی بارگاہ اکدس میں سے عادت و قبولیت حاصل ہوگی اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گربار جہان سب کچھ قربان کر دیا اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں تینک یو سو مچ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی